نمش کار نیشنل فرمہ آپ کا سواگت ہے میں ہوں کمار دیکھیں اسے بگ بگ نیوز فور انڈیا لگ بگ چاریس سال بعد فائنلی کوئی بھارتیا ایسٹرونوٹ سپیس میں جائے گا اور ڈوک کرے گا انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن پر جلدی اسرو اور ناسا کا ایک جوئنٹ میشن ہونے والا ہے انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن کے لیے اور اس میشن کا نام ہے ایکزیوم فور میشن یہ میشن لونچ کے جائے گا ایک پرائیویٹ سپیس کمپنی ایکزیوم سپیس اور ناسا کے دوارہ اسپیس ایکس کے روکیٹ کے تھو اور اس ایکزیوم فور میشن کے لیے فائنلی چار ایسٹرونوٹ کو سیلیکٹ کیا گیا ہے اور ان میں ایک ہے بھارت کے گروپ کیپٹن سوبان سو سکلا جو جلدی ہسٹری کرنے والے ہیں وہ چالیس سال بعد پہلے ایسے انڈین ہوں گے آفٹر راکیش شرما جو اسپیس میں جائیں گے اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو 1984 میں راکیش شرما جو انڈین اے فورس کے ایک ونگ کمانڈر تھے وہ پہلے ایسے انڈین تھے جو اسپیس میں گئے تھے سوویت روکیٹ سویوز تی 11 پر اور اب گروپ کیپٹن سوبان سو سکلا ایسے دوسرے انڈین بننے والے ہیں سوبان سو سکلا کو سیلیکٹ کیا گیا ایسے پرائیم ایسٹرونوٹ فور دا گراؤنڈ بریکنگ اسرو ناسا مشن تو دا انٹرنیسٹرل سپیس اسٹیشن اسرو نے بھی اس کی جانکاری دی ہے ٹویٹ کر کے اور یہ نیوز آلمسٹ کنفرم ہے حالکہ اس مشن کے لیے انڈین اے فورس کے دو پائلٹس کا سیلیکشن ہوا ہے ایک ہے گروپ کیپٹن سوبان سو شکلا اور دوسرے ہے گروپ کیپٹن پرساند بالا کشن نائر لیکن سوبان سو سکلا پرائیماری ایسٹرونوٹ ہیں اور بالا کشن نائر ہیں بیک اپ یعنی اگر ضرورت پڑی اور کسی وجہ سے سوبان سو سکلا نہ جا پائے تب بالا کشن نائر کو بھیجا جائے گا اس مشن پر اور ساتھی اس بات کو بھی ثابت کرتا ہے کہ اس چیز کو پوری دنیا مانتی ہے اور پوری دنیا کی لیڈنگ سپیس ایجنسیز بھارت کے ساتھ کولیبوریٹ کرنا چاہتی ہیں آپ لوگوں نے نیوز میں سنائی ہوگا کہ بھارت اپنا خود کا گگنیان بھی لونچ کرنے والا ہے اور اس کے لیے بھی چار ایسٹرونوٹ سیلیکٹ کر لیے گئے ہیں سوبان سو شکلا ان میں سے ایک ہے وہ چار ایسٹرونوٹ ہے پرسانت نائر انگد پرتاب عجید کشن اور سوبان سو شکلا اور سوبان سو شکلا گگنیان سے پہلے ہی ایک بار سپیس کا ایکسپیرینس لے لیں گے ایکزیوم فور مشن جو ہے وہ ایک پرائیویٹ سپیس فلائٹ ہے ٹو دا انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس فلائٹ کو لونچ کیا جائے گا اکتوبر دوہزار چوبیس میں اور یہ مشن ہوگا چودے دنوں کے لیے اسے اپریٹ کرے گی ایکزیوم سپیس نام کی کمپنی ایکزیوم فور سپیس کرافٹ آئی ایس ایس پر چودے دن کے لیے ڈوک کرے گا اور یہ سپیس کرافٹ نہ صرف ان چار یاتریوں کو لے کر جائے گا ساتھ ہی کارگور سپلائی بھی لے کر جائے گا انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن کے لیے جو چار ایسٹرونوٹ اس ایکزیوم فور مشن کے لیے سیلیکٹ کیے گئے ہیں ان میں ایک ہے پیگی ویٹسن یہ ان کی پانچوی سپیس فلائٹ ہے اور ان کی پوزیشن ہوگی ایس ایس پیس کرافٹ کمانڈر یعنی وہ اس مشن کو لیڈ کریں گی دوسرے ہیں سبانسو سکلا اسرو سے یہ ان کی پہلی سپیس فلائٹ ہے اور یہ ہوں گے اس مشن کے پائلٹ تیسرے ہیں سلاووش ازناسکی یہ ہے پولینڈ کے اور یہ بلوم کرتے ہیں یوروپین سپیس ایجنسی کو ان کی بھی یہ پہلی سپیس فلائٹ ہے اور ان کی پوزیشن ہوگی مشن سپیس لیشت 1 چوتھے اور فائنل ہے تیبور کاپو یہ ہیں ہنگری سے ان کی بھی یہ پہلی سپیس فلائٹ ہے اور ان کی پوزیشن ہوگی مشن سپیس لیشت 2 یہاں پر یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اس مشن کے پائلٹ ہیں بھارت کے سبانسو سکلا حالکہ چار ایسٹرنوٹ کے ساتھ ساتھ تین ایسٹرنوٹ کو ایسے بیک اپ بھی رکھا گیا ہے اور ان میں ایک ہے بھارت کے بالا کشن ایکزیون فور مشن کی کمانڈر یعنی ڈوکٹر پیگی اینٹ ویٹسن ایک ٹرینڈ بائیو کیمیسٹ ہے اور امریکہ کی موسٹ ایکسپیرینس ایسٹرنوٹ ان کی عمرہ 64 سال یہ اس مشن کی ڈیزیگنیٹڈ کمانڈر ہیں اور انہی کے ساتھ فلائی کریں گے گروپ کیپٹن سبانسو سکلا تو دا انٹرنیسل سپیس اسٹیشن اب وہ کام کرتی ہے ایکزیون سپیس کے ساتھ اگر بات کریں بھارت کے فائٹر پالیٹ سبانسو سکلا کی تو سبانسو سکلا رہنے والے ہوں ترپردیس کے لکھنو کے انہیں انڈین ایئر فورس میں کمیشن ملا تھا دو ہزار چھے میں اور ان کے پاس لگ بگ دو ہزار گھنٹے کا فلائنگ ایکسپیرینس ہے اور وہ سکوئی 30 ایم کیا اور میک ٹونٹی ون جیسے سب ہی جہاز اڑا چکے ہیں وائی اگر بات کریں بالا کشن نائر کی جنہیں رکھا گیا ایز ای بیک اپ وہ رہنے والے ہیں کیلہ کے انہیں ایئر فورس اکیڈمی میں سوڈ آف اونر بھی مل چکا ہے اور ان کے پاس تین ہزار گھنٹے کا فلائنگ ایکسپیرینس ہے اور وہ انڈین ایئر فورس میں کیٹیگری ای فلائنگ اسٹرکٹر اور ایک تیسٹ پائلٹ کے روپ میں کام کر چکے ہیں سبانسو سکلا کی ایسٹرنوٹ جنری سٹارٹ ہوئی دوہزار اٹھارہ انیس میں جب انہیں گگن یان کے لیے ایسٹرنوٹ چنا گیا گگن یان مشن کے لیے انہوں نے رشیہ میں ایکسٹینسیو ٹریننگ لی ہے کوویڈ نائنٹین پینڈمک کے دوران ایکزیوم فور مشن کے لیے مشنر شکلا اینڈ بالا کشنن اپنی مشن سپیسیفک ٹریننگ سٹارٹ کریں گے اگست دوہزار چوبیس میں اکٹوبر دوہزار چوبیس میں وہ جائیں گے سپیس میں اور یہ ایک بار پھر سے بھارت کے لیے اتیاسک پل ہوگا انڈین اے فورس نے سبانسو سکلا اور بالا کشن نائر کے اس ایچیومنٹ کو لے کر ٹویٹ بھی کیا ہے انڈین اے فورس نے لکھا ہے افٹر ٹچنگ دے سکائی ویڈ گلوری ایس ٹائم فور دہ انڈین اے فورس تو دیکھیں بھارت کے اپنے گگریان مشن لونچ ہونے میں بھی تھوڑا وقت ہے اور اس سے پہلے ہی گگریان کے لیے چنے گئے چار ایسٹرونوٹس میں سے ایک ایسٹرونوٹ ایسرو اور ناسا کی جوئنٹ مشن میں فائنلی انٹرنیشنل سپیس سٹیشن میں جائیں گے آپ لوگ کس پر کیا رائے ہیں کمیل جو کریے گا فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی نیچ ویڈیو میں جلد بلیں گے موسیقی